اچھا جی اسلام علیکم ہم ابھی نرسری پہ موجود ہیں فورنگی یہ ایک بہت بڑی نرسری ہے سرفراس نرسری وہاں موجود ہیں اچھا یہاں آپ کے بہت سارے کومنٹس آتے ہیں ہمارے پاس اور وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ رات کی رانی کیسے تیار ہوتی ہے گروت نہیں ہوئی گھر پہ رات کی رانی موجود ہے لیکن چل نہیں رہی ہے تو رات کی رانی کیوں نہیں چل لی ہے اس کے بارے میں ہم عبدالجبار جو آپ کو پتا ہے وہ نرسری کے یہاں پہ نرسری سمالتے ہیں اور وہ ان کے مفید مشہورے سے آپ سب فائدہ بڑھاتے ہیں تو ہم جاتے ہیں عبدالجبار پہ سے پوچھتے ہیں کہ رات کی رانی کیوں نہیں بڑھڑی اس کا طریقے کار کیا ہے تاکہ آپ کو ہماری اور ان کا جو پیغام پہنچتے ہیں یہ دیکھیں اس کو یہاں سے میں نے کٹا اس کو یہ اور اس کے بعد اس کو یہ دو پتے اس کے کٹ دی یہاں سے ٹھیک ہے نا یہ اب اس کے بعد اس کو اتنا ہم نے گملے کے اندر خاد صرف خاد وہ مٹی ڈالی خالی خالی مٹی خاد کی ضرورت نہیں ہے بالو مٹی خالی بالو مٹی کیونکہ کٹنگ نا وہ خاد میں نہیں شلتی ہے بالو مٹی ڈالی اور بالو مٹی کے اندر اس کو ہم نے اس کے تقریباً ایک انچی تک نیشے کر دیا ٹھیک ہے نا یہ اور اس گملے کے اندر تقریباً تیس چاریس کٹنگ لگا دی تیس چاریس کٹنگ لگانے کے بعد اس کو ہم نے سائے میں رکھ دیا تقریباً ایک مہینے کے لیے ٹھیک ہے نا جب ایک مہینے میں رہے گا تو یہ اپنی جڑ خود ہی نیچے یہ اللہ ہم سے لے لے گا اور جب اس کے بعد اس کو ہم الگ کریں گے تو گملے سے ہم اس کو الگ گرا لیں گے اس کو گرانے کے بعد اس کو مٹی کو ہٹا لیں گے اور اس کے جتنی ساری جڑے ہیں وہ تھیلی کے اندر یا گملے میں اس کو کنورٹ کر کے سائے میں دوبارہ رکھ دیں گے دس پندہ دن کے لیے اس کے بعد یہ چیز آؤٹڈور کی ہے اس طرح آپ اس کو دھوپ میں نکال دیں گے اچھا پھول کا طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے جی رات کی رانی کا یا موتیا کا جیسے اب اس میں آپ پھول دے رہے ہیں اب یہ پھول آ گیا ہے اب جب یہ پھول اس کا ختم ہو جائے گا تو اس کو ہمیں اوپر سے کٹ کرنا پڑے گا کینچی لگانی پڑے گی جب دوبارہ وہ ایمپرویمنٹ کرے گی نئی شوٹنگ کرے گی تو اس میں پھول یہ آ جائے گا کیونکہ کٹنا شرط ہے جب بھی پھول آ گا وہ تینی کٹ دیں وہ جہاں جہاں آرسو کٹ دیں اچھا